کی دنڈی ہے ایک طرف کا ایک بازو زیادہ ہے لمبا ہے ایک چھوٹا ہے اب ڈنڈی سیدھی رکھنے کے لیے چھوٹے بازو کی طرف زیادہ بدل جالنا پڑھے گا سب کہیں جا کے دنڈی سیدھی رہے گی لہذا قرآن کی اصلاح جو ہے وہ انصاف نہیں ہے عدلی ہے جس ہے ایک تیس کا نفضی زیادہ اس کے والے ہوا ہے وہ تبابل دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے العدل اور میرے ان کے حد تک یہ واحد نام ہے اللہ کا جو مسدر پر ہے ورنہ فائل فائل کے مدل پر ہے فائل فائل علیم قدیم قحا جبار عدل مجسم عدل اب یہ اللہ کے لیے لفظ مجسم اچھا دے یہ کیا کریں ہماری زبان کی جو ہے محجودیت سے سرطافہ عدل اس کی صفت دیان ہوئی سورہ آل عبران میں قائم بالقسط قسط پر قائم یا قسط کو قائم کرنے والا اور ایک اہم ترین آیت سرام مجید کی سورہ حدیث کی چوبیس ہم نے نبی کیوں بھیجے کتابیں کیوں بھیجی شریعت چون آفیس کی نیزان چون آفیس کی لقد ارسلنا رسلنا بالمینات وانزلنا محب الكتاب والمینات لے یقوم الناسوں یہ سارا ارسال رسل انزال کتب شریعت کے عطا کرنا یہ سب کس لی ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم اگر آپ مرکزیت یہ کیا دیجی حضور کے بارے میں خاص طور پر سورہ شورہ میں آتا ہے قبط اللہ اے نبی کہہ دیجئے دیکھو مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مہبین عدل قائم کرو میں صرف وعیس نہیں ہوں کہیں تم سمجھ وعیس ہے یہ عدل قائم کرنے رہے ہیں اور سب سے آگے چڑھئے تو امت مسلمہ سے خطاب کر کے سورہ نصار سورہ مائدہ یہ جو جوڑا ہے اے ایمان کے دعوے داروں عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے برکر کھڑے ہو جاؤ خواب و چیز تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتداروں کے خلاف جا رہی ہو اور یہ جوڑے ہونے کی مناسبت سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون اکسی تنقیم کے ساتھ سورہ مائدہ میں آگیا ہے اے لوگوں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہی کے لیے اور قسط ہی قائم کرنے کے لیے اور دیکھنا کہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف سے کام دے یہی بہتر ہے کسی اللہ نے عرص کیا ہے اے لوگا لطیف ہے توازن اور اس کو ذرا ہوا کیجئے گا یہ پوری آفاغ جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کتنے عرب ہا عرب ہا عرب ہا کھرم ہا کھرم ہا کھرم ہا یہ غسٹارز ہیں سیارے ہیں ستارے ہیں گیرکسیز ہیں ان سب کا غزم قائمت تبازن کر اللہ نے عصمان کو اٹھایا اس میں میزان رکھی تبازن رکھا اور حکم نے ریا گیا اس کے اندر کوئی کبھی بیشی نہ کرنا اور اس تبازن کو قائم کرنا یہ سارے پورے جو ہے چکراتے کیوں نہیں ایک دوسرے سے یہ جو فورس آف گریوٹی ہے اس نے جو تبازن قائم کیا ہوا ہے ذرا سا ایک پاس کا قبھ ہو جائے تسی کے ذمیان فورم پھوٹ پھوٹ شکل ہو جائے گی لو سانس بھی آہستہ کہ نازل سے بہت کام آفاق تسکار گئے سیشہ لری کا ذرا سا فرق جو ہے وہ تسازن شروع ہو جائے گا کروں کا اور سیاروں کا اور ستاروں کا اور اسی کو کہا کہ یا ہے سورہ بر اسرائیل میں وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاصِ قِسْطَاصِ قِسْطَ مَنَا دیکھو جب ناپ کر دو تو پورا پیوانہ بھر کر ناپ ہو اور جب وزن کرو تو سیدھی دنڈی کے ساتھ وزن کرو اب آئیے اس میں ایک اور مقتہ عدل کا ایک نظام ہے جسے ہم نظام عدالت کہتے ہیں اس دنیا میں خسل خصومات جھگڑا ہے ایک پروپرٹی کا کلمنز یہ بھی ہے یہ بھی ہے جھگڑا ہے لیندن میں جھگڑا ہے یا کوئی جو نیاست کے خلاف قانون کے خلاف کو جرم کیا گیا ہے اس کا مقدمہ ہے ایک ان کا خسل خصومات یہ جو ہے یہ عدالتی نظام ہے جو دنیا میں سائے یہ عدالتی نظام آساد بھنا چاہیے اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو تو یہ کہ یہ عدل جھگوں میں اختلافات میں عدل کر دینا ہے ایک ہے نظام عدل نظام عدل اجتماعی سیاستی سطح پر توازن ہو معاشی سطح پر توازن ہو اور معاشرتی سطح پر توازن ہو اور یہ دوب کر لیجئے کہ اگر یہ توازن نہ ہو تو پھر شریعت کے احکام کے بھی نتائج وہ نہیں نکل سکتے جو نکلنے چاہیے مثال دے رہا ہوں آپ کو تقسیم دولت کا نظام غلط ہے ایک طرف دولت کے بار لگ گئے دوسری طرح جو ہے بھوک ہے افلاف ہے احتیاج ہے اس معاشرے میں آپ اسلامی سزا نافذ کر دیجئے چور کا ہاتھ کٹیئے چوری ختم ہو جائے گی فائدہ کس کو ہوا وہ غلط نظام کے تحت جمع شدہ دولت ہے وہ محفوظ ہو گئی نظام پہلے بہتر ہو نظام آدل آنا ہو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلٹ ہو پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی جو جس کے پاس جائز طریقے سے آیا ہوا ہے اس لیے حفاظت ہو رہی چاہیے اس منہ کے چور ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی چور کا ہاتھ کٹیئے چوری کا استحال کر دیجئے ختم کر دیجئے جو مختم ہو جائے تو اس اعتبار سے خورت کیجئے جو اصل عدل ہے وہ عمل اجتماعی ہے جو ہمارے ذہنوں سے لکن چکا ہے ہمارے ہم بھی جو افغانستان میں بھی تانیبان کو موقع ملا تھا تو ابھی عمل اجتماعی جو اسلام کا ہے اس کی طرف کوئی پیشکن بھی نہیں ہو سکی تھی انہیں موقع بھی نہیں ملا تھا میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس کی تحریک کو اور وہ کچھ لوگوں سے مل کر اور ملنا عمر سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کے بڑے لوگوں سے اگر انہیں موقع مل جاتا تو وہ اسلام کا نظام اجتماعی بھی قائم بھی لیکن وہ تو باطل نے دیکھا کہ یہ تو نپنی ایول انڈی بڑ اس کو تو ختم کرو ہمارے لئے تو ہمارا نظام تو ختم ہو جائے گا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ عرصو اس نے کہی اگر اللہ کے دین کو الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر اگر وہ آگیا تو ہمارے شیطانی نظام خطہ ہو جائے گی نصیح منصیح ہو جائے گی حباب منصورہ ہو جائے گی ان کا موجود نہیں رہے گا لہذا دیزی کٹرس کے دریہ سے جو کٹا گیا ہے اس کو عام تصور کیا ہے پس یہی کند چیزیں وہ شریعت کے سدائیں جو مقلمات ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا ایک نظام جو ہے قاضی کا آسانی کے ساتھ اور جلدی سے ہو جائے وہ جو عدل اجتماعی ہیں ان کا تصور تو باریتی نہیں ہمارے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں موجود نہیں تو اثر شیطیز ہے عدل اجتماعی یا نظام عدل اجتماعی اب میں آپ سے احسن کروں کہ یہ جو تین میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے زمن میں نو انسانی افراط و تفرید کا شکار ہے انتہا پسندی میں مقتدع ہے افراط و تفرید کے دھڑکے کھا رہی ہیں اس کے اندر ایک عرش تو ہے یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے وہ رہے گی عادلانہ نظم ہونا چاہیے انصاف پر ممنی نظام ہونا چاہیے لیکن وہ ہے کہاں نظام اسی تلاش میں آپ کو معلوم ہے فرنچ ریولوشن آیا بادشاہت ختم ہوئی کہ کیا ہے انہیں حق کیا پہنچا ہے جاگیرداری ختم ہوئی جیسے ہمارے ہاں ہوتے تھے تیس ہزاری منصمدار پچاس ہزاری وہی وہاں تھے لارڈز تھے بیرنز تھے پوری دنیا میں ایک انظام تھا کسان پسا ہوا ہے خون پسینہ اس کا ہے ایش کے محل والے کر رہے ہیں ایش جو ہے منع ہے ایش نجم الحسین خواہ کے لئے وہ جاگیرداروں کے لئے ہے بادشاہ کے لئے حالانکہ خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کسان کی ہے ظاہر بات ہے یہ اس سے انسان نکلا بغاوت کی یہ فطرت کی بغاوت تھی یہ فطرت تھی جو والٹیر اور روسوں کی زمان پر بول رہی تھی جس سے کہ آگ لگ گئی انقلاب آیا لیکن کیونکہ اس کے ساتھ اس سنر کی انقلاب بھی آ گیا